واسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم سلوات پڑے محمد علم اللہم صلی علی محمد علم خدا واند عالم کس مختصر کلام واجب والاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جملہ اہل ایمان کو ایک حکم دے رہا ہے کیا ہے ایمان کے دعوی دارو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے جو چیز تم نہیں جانتے اس کے جاننے کے لیے اہل ذکر سے سوال کرو ترجمہ ختم سوال یہ ہے کہ وہ اہل ذکر کون ہے تو بحمد اللہ جن کا قرآن کا مطالعہ ہے جن کی تاریخ اسلام پر نظر ہے وہ گواہ ہی دیں گے کہ قرآن مجید میں ذکر دو چیزوں پر بولا گیا ہے ایک قرآن پر کہ یقولون کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حمل اللہ کے پیغمبر کو شیر و شیر شائری سکھائی ہے فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَا عُشَيْرَ وَمَا جَنْبَغِيْلَةِ اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُنَ یہ شیر و شیری نہیں بلکہ قرآن کیا ہے اللہ کا ایک ذکر ہے تو لہٰذا جب قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر ہوں گے اہل قرآن وہ ہستیاں جن کے سینوں میں قرآن کے علم کا سمندر تھٹھے مار رہا اور حدیث سقلین گواہ ہے اس کے علاوہ بیسیوں سیکڑوں دلائل گواہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جن ہستیوں کو خالق اکبر نے علم قرآن کی وراصد کے لئے منتخب کیا تھا وہ علی اور اولاد علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے اس لئے فرمایا اِنِّ تَارِقُنْ فِيقُ مُسْحَقَلَيْنْ کِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَةِ اَحْلَ بَیْتِ اور دوسرا لفظ ذکر جو ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بولا گیا ہے فرماتا ہے کہ قد اندل اللہ ذکر الرسول کہ میں نے رسول کو ذکر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو لہٰذا جب ذکر ہیں رسول تو اہل و ذکر ہوں گے خاندان نبوت والے خاندان رسالت والے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم کے اہل بیت پیغمبر کے خاندان والے پیغمبر کا گوشت و پوس علی اور اولاد علی کے زوا کوئی اور نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالق کائنات پیغمبر اکرم کے مانے والوں کو پیغمبر اکرم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حکم دے رہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے پر سمجھنے کے لیے نبی و علی اور آل نبی اولاد علی کا علم و دماغ چاہیے لہذا ان سے پر سوال کرو آپ جائے گئے یہ بات کہ ہم جو پندری صدی میں ہیں اور ہمارے اکلیم امامت کے بار میں تائیدار چوتھی صدی میں پردہ غیبت میں روپوچ ہو گئے تھے ہمارے سامنے نہ اس وقت نبی ہیں نہ مولا علی ہیں نہ اولاد علی میں سے ہونے والے گیارہ امام ہیں گیارہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور باروہ لال ولایت پیغمبر اکرم کی مسند کا باروہ وارث یا اکلیم امامت کا باروہ تائیدار پردہ غیبت میں روپوش ہے ان کے وجود کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ وَبِ بَجُودِ اِسَبَةَ الْأَرْضُ وَالْسَمَا اگر کائنات قائمہ ہے تو باروہ لال وجود کا صدقہ اور اگر زمین اور آسمان اپنے مہور پر قائم و دائمہ ہیں تو اکلیم امامت کے باروہ تائیدار کے وجود کے طفیہ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں جب ہمیں یہی پتہ نہیں کہ اس وقت دنیا کے کس گوشے میں آئیں کس خطے میں آئیں کہاں تشریف فرماں ہیں تو ہم ان سے سوال کیسے کریں کیونکہ وہ پردہ غیبت میں روپوش آئیں تو اس مسئلے کا حل اکلیم امامت کا باروہ تائیدار اس وقت کر کے گیا تھا جب پردہ غیبت میں تشریف لے جا رہا تھا لوگوں نے پوچھا تھا مولا جب آپ پردہ غیبت میں روپوش ہوں گے تو ہماری باگ دور کس کے ہاتھ میں ہوگی ہم مسائل سن سے پوچھیں گے کوئی علمی الجنے پیش آئیں گے تو کن سے حل کرائیں گے کوئی شکال پیدا ہوں گے تو کن سے رفع کرائیں گے تو امام زمانہ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے جو امام زمانہ کے حالات میں لکھی گئیں وہ عربی میں ہوں یا فارسی میں یا انگلیش میں یا جس زبان میں ان کا یہ فرمان آج بھی چودوی کے چاند کی طرح کتابوں کے ورکوں میں چمک رہا ہے کہ امال حوادث الواقیتو فرجعو فیہا الہ روات حدیث نا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهُ میری زمانہ غیبتِ قُبرہ میں جو تمہیں مسئلے پیش آئیں جو الجنے پیش آئیں جو مشکلیں پیش آئیں میرے علوم کے عالموں کی طرف میری رویتوں کے راویوں کی طرف میرے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خالے کے اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں سمان اللہ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے زمانہ غیبتِ قُبرہ میں امامِ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجعو شریف اپنی قوم کو اپنی ملت کو اپنے نام لیواؤں کو اپنے جج نامدار کے کلمہ گوھوں کو اور حیدرِ قرار کی محبت کے دعوے داروں کو علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں لہٰذا اس زمانے میں اگر ہماری قوم کی کوئی سپریم قوصل ہے تو وہ علماء کرام ہیں کوئی سند ہے کوئی حجت ہے کوئی اتھارٹی ہے تو وہ علماء عظام ہیں لہٰذا ان تک اب رسائی اس دور میں مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ انٹرنیٹ موجود ہے ٹی ویاں موجود ہیں موبیل موجود ہیں حد و کدابت موجود ہے تار کا سلسلہ ہے ای میل کا سلسلہ ہے ہر وقت آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی گمرائی کی موت مر جاتا ہے اور کہتے میرے سامنے امام زمانہ نہیں تھے تاکہ میں مسئلہ حل کراتا کہ اس کا جواب یہ ہے یا وہ ہے تو لہٰذا اس کی مثال بلا تشبیح اس بزبخت جیسی ہوگی جو پانی کے کنارے جو صافی چچمہ بے رہا ہو کہ پینے کا پانی بھی اس کے سامنے موجود ہو پیناس اور پیالہ بھی موجود ہو کہ پھر پیاسہ مر جائے جس طرح اس کی موت کا کوئی جواد نہیں اس کی جہالت کے موت مرنے کا بھی کوئی جواد نہیں ہا لبتہ اتنی بات ضرور ہے اگر نبی اور امام موجود ہوں ان کی یہ خاصیت ہے الحجت من لا يقول لا عدری حجت خدا کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی سائل کے کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ مجھے تیرے سوال کا جواب نہیں آتا بلکہ زمین والے سوال کریں آسمان والے کریں ماں کانہ والے کریں ماں یقون والے کریں ماں فوق السما والے کریں یا ماں تسرا والے سائل کا سوال ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ حجت خدا وہ ہوگا جس کا نکت جواب حاضر ہو لہٰذا یہ صفت صرف معصوم کی ہے یو نبی ہو یا امام باقی رہ گئے علماء کرام کو جتنا بھی بڑا فاضل کیوں نہ ہو مجتحد کیوں نہ ہو اعلیٰ ڈگریوں کا حامل کیوں نہ ہو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو چاہو پوچھو میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا یہ دعویٰ اگر کیا ہے اور نبھایا ہے تو یہ حسنین کے نانے نے یہ حسنین کے بابے نے مشاء اللہ نیازہ ہم تو وہی ہے کہ اگر گندم اگر با من رسد بس غنیمات اگر گندم نہ مل سکے تو بوسے پہ گزارہ کرنا چاہیے لہذا آپ کا کام ہے سوال کرنا اگر ہمیں جواب اس کا ہوا معلوم اللہ کے قرآن اور چودہ کے فرمان کی روشنی میں تو جس طرح میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہم اس کا حاضر جواب دے دیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پیچیدہ سوال ہوا کہ جس کا جواب ذہن میں حاضر نہ ہوا تو پھر یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا قرآن اور چودہ کا فرمان پڑھ کے میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دے دوں گا اس تمید کے بعد جو میں نے عرض کرنا تھا کر چکا البتہ ایک بات اور کہوں گا لیکن وہ یہ بیکار ہے جو سوال کر کے بے چکے ہیں ان کے لئے تو کوئی فیدہ مند نہیں البتہ اب کوئی سوال کرنا چاہے گا تو اسے میں کہوں گا کہ سوال داد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یعنی سوال ضروری سوال جن کے جواب کی ہمیں یا دنیا میں ضرورت ہوتی ہے یا آخرت میں یا قبر میں پوچھے جائیں گے یا ہشر و نشر میں اور کچھ ہوتے ہیں لا یعنی سوال جن کی نہ دنیا میں ضرورت ہوتی ہے کہ نہ آخرت میں نہ قبر میں نہ ہشر میں نہ نشر میں ان کو لا یعنی سوال کہا جاتا ہے جن کی سیکڑوں مثالیں ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال وہ کیا جائے کہ جس کی آدمی کو ضرورت ہو اور جواب کے بعد اس کی ضرورت مٹ جائے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ پیغمبر اکرم کے دور میں کچھ عام کو نے کیا تھا پیغمبر فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بابے کا نام بتاؤ عرف عام میں اس کا بابا مشہور کوئی اور تھا جناب نے اس کی اصلی باب کا نام لے لیا اس کی تو عجامت بن گئی دوسروں میں اکل ہوتی تو پھر یہ عام کا نہ سوال نہ دور آتے دوسرا کھڑا ہو گا جناب اس کو چھوڑیے میرے بابے کا نام بتایے جناب نے جب اس کی اصلی بابے کا نام بتایا پیغمبر بھی جوش میں تھے تو اس کے بھی ہو چھوڑ گئے کہہ لگے یا رسول اللہ تیسرا کڑا ہو گا میرے بابے کا نام بتایے تین چار بندے جب عجامت بنوا چکے تو ایک سمجھدار بندہ بولا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربن و بے کا نبیان ہم اللہ کے اللہ ہونے پر آپ کی رسول ہونے پر راضی ہیں اس کو چھوڑیے کس کا بابا کون ہے تو کس کا بابا کون ہے اس وقت یہ آیت اتری کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ اگر صحیح جواب دیا جائے تو پھر تمہیں کڑوا لگے لہذا سوال کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ سوال پوچھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کی شرعن یا اقلا ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لینا ایسے سوال نہ کرنا جیسے اس دور کے لوگ کرتے تھے آئی تو دنیا بڑی ترقی کر جو کی ہے اب آپ کے سوالوں کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ پتا چلے گا کہ آپ نے انشاءاللہ اچھی ذہنت کا مظاہرہ کیا ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسول اللہ الرحیم وعالی طیبین التواہرین المعصومین پہلے سوال جو آیا ہے اس میں سائل نے یہ کچھ ہے کہ تین میل کے اندر آیا دو جمعے پڑھے جا سکتی ہیں یا نہیں کچھ علماء مجتہدین کا فتوہ اس کی اثبات میں ہے اس کی وضاحت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام اجتماعیت کا قائل ہے انفرادیت کی مخالفت کرتے ہیں ہر بات میں اجتماعیت کی اسلام حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ نماز پنجگانہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جائیں تو محلے کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جامع مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں پر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر نماز پڑھو اور وہ بھی جامع مسجد میں اور وہ بھی جماعت کے ساتھ اس سے پتا چلا کہ اسلام چاہتا ہے کہ مومن پانچ وقت کٹھے ہوں کوئی بیمار ہے تو ان کا پتا چل جائے کہ فلانا کیوں نہیں آیا بیمارے اس کی مزاج پرسی کریں فلانا کیوں نہیں آیا وہ غریب و نادارے گھر میں پیسے نہیں تھے وہ مزدوری کرنے چلا گیا تاکہ اجتماعی طور پر اس کی جا کر مدد کریں اور وہ بھی نماز میں حاضری دے فلانا بندہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا چاہ کر جا کر مزاج پرسی کریں الغرض بات لمبی نہ ہو جائے اسلام ایک تو ہفتہ وار یہ پروگرام رکھتا ہے یہ صرف شہر والوں کے لیے ہے محلے والوں کے لیے ہے کہ جام مسجد میں جائیں اور نمازِ جبا جماعت ادا کریں پھر جب ہفتہ گزر جائے پھر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے اس کا نام ہے نمازِ جمعہ اس میں یہ ہے کہ بارہ میلوں کے لوگ تین میل اس طرف تین میل اس طرف چاروں میل طرف سے اگر تین تین میل ہوں تو بنتا ہے ایریا بنتا ہے بارہ میل بارہ میل کے لوگ ایک جگہ کٹھے ہوں تاکہ ان کے درمیان بہمی روابط بھی قائم ہو بھائی چارہ بھی قائم ہو اور جو میں نے نمازِ پنجگانہ کے فوائد بیان کی ہیں وہ پورے بارہ میلوں تک پھول جائیں لہذا پتہ چلا کہ جمعہ کا مقصد ہے اجتماعیت کو بڑھانا اب آپ جب ہر جگہ جمعہ ہونے لگ جائے یہاں جمعہ وہاں جمعہ تو میں کہا کرتا ہوں پھر وہ یوم الجمعہ نہیں رہے گا بلکہ یوم الفرقہ بن جائے گا افتراک کا دن بن جائے گا چاند بندے یہاں تے پنچاند بندے وہاں دس یہاں تے پندرہ وہاں جو اسلام کا مقصد اجتماعیت وفوت ہو جائے گا تیسری بات پھر سال کے بعد دو بڑی عیدیں آتی ہیں ان کا حکم بھی نمازِ جمعہ والے کہ بارہ میل کے بندے سارے اکٹھے ہو کر نمازِ عید الفطر پڑھیں پھر دوسری عید آئے تو بارہ میلوں کے لوگ آ کر عید العزہ کی نماز پڑھیں جب یہ سارے فنکشن گزر جائیں پھر اسلام ایک بین الاقوامی سطح کا اجتماع اکٹھا کرتا ہے جس میں پورے عالم اسلام کو دعویٰ دی جاتے آؤ اور مل کر حج بیت اللہ بجا لاؤ وہاں گورے بھی آئیں کالے بھی آئیں شاہ بھی آئیں گدا بھی آئیں طویل القامہ بھی آئیں کسیر القامہ بھی آئیں گوٹے بھی آئیں اور دبلے بھی آئیں امیر بھی آئیں اور فقیر بھی آئیں لیکن لباس ہے تو ایک جیسا حجامت ہے تو ایک جیسی نمونہ ہے تو ایک جیسا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ امتِ مسلمہ ایک امت ہے لہٰذا جب تیرا نام آئے جب اللہ بلائے تو سارے شاہ و گدا ایک بن جاتے ہیں صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اس لیے جمعے کے بارے میں احادیث شریفہ موجود ہیں کہ تین میل اور تین فرلانگ کے فاصلے کے اندر دو جمعے نہیں پڑھنے چاہئے تاکہ جمعے کی اجتماعیت جو ہے وہ متاثر نہ ہونے پائے چلو سامین اگلے سوال سے پہلے ایک اعلان سن لے کہ اس میں جو قبلہ کا پروگرام حقیقی پہ اس وقت میں نے اعلان کیا تھا نو سے دس بجے تک آئے گا وہ انہوں نے ابھی شام کو ٹیلی فون کیا ہے کہ وہ اتوار شام کو چھے سے سات بجے تک آنے ار ہوگا اور سو مار والے دن دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک آئے گا جس میں قبلہ کا پہلا تعرفی پروگرام ہے اس کے بعد یہ پروگرام کا نام بھی ہے تفہیم الاسلام کل ہے پہلا پروگرام کل پہلا پروگرام جو ہے وہ شام تقریباً چھے بجے لگے گا چھے سے سات بجے تک اور سو مار والے دن وہ ایک بجے سے دو بجے تک رپیٹ ہوگا یہ نور فرمان ہے اور اگر اس میں کوئی ترمیم مزید ہوئی تو وہ آپ کو میسیج کر دیے جائے گا کبلہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہمارے دوست جو کہ شیخ اکرہ سے تشریف لائے ہیں اور انہوں نے خود کہا ہے اس لیے میں نام بھی لے رہا ہوں نام کے ذوات نہیں ملتی کہ انہوں نے خود کوئے مزارش کی تھی کہ میرا نام لیا تقلی ہے اور میں اہل سنت سے اہل تشریف کی طرف یعنی میری رغبت ہے اور الحمدللہ یہاں اعتقارین ورسول کے علماء کی محفل سے متاثر ہو کہ انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑی ہے اور انہیں اس استقامت پر تمام سامین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ با آواز بلند سالوات پڑھ لیں کچھ مسائل میں میں نے انہوں نے خود میں بھی کیا تھا انہوں نے گزارش چھوٹی سی کی ہے کہ قبلہ سے پوشنا ہے کہ مشکل کے وقت ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی موجزہ آسانی کے لیے اتا ہو جاتا تھا اس میں کیا حکمت تھی کہ کربلا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے پیارے نوازے پہ مصیبتوں کے پہائے ٹوٹ گئے اور اللہ کی طرف سے کوئی آسانی پیدا نہ کی گئی تفصیلی جواب سے یہ تفصیلی جواب کہیں گے قرآن مجید گواہ ہے خدا فرماتا ہے میں جب نبی بیتا تھا تقتلون فریقا و تاثرون فریقا یہ امت یہ عوام کل انعام بعض نبیوں کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیتے تھے ان کی ساری دھنگیوں کے دن قید خانے میں کٹ جاتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا تھا و تقتلون فریقا اور بعض نبیوں کو بے دردی کے ساتھ لوگ قتل کر دیتے تھے میں اپنے نو وارد مہمان سے پوچھوں گا اگر یہ آیت پڑی ہے تو جو نبی قتل ہوتے رہے اس وقت اللہ نے موجودہ کیوں نے دکھایا جب نبیوں کو قید و بند میں ڈالا گیا اور ان کی زنگیاں ساری قید و بند میں گزر گئیں اس وقت خدا نے موجودہ کیوں نے دکھایا یہ اللہ کی مشیعت ہے اگر وہ بچانا چاہے تو بچا سکتے حضرت عیسیٰ کو کیا کیا جب آخری وقت انہوں نے یہودیوں نے ان کو تقتہ دار پر لٹکانا چاہا تو اللہ نے ان کی شکل کا ایک یہودی کو مس کر کے ان کی شکل بنا دی اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا خدا اس پر بھی قادر ہے اور سید شہدہ کے بارے میں ہماری اصول قافی جیسی مستند کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور راوی اس کے حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام آئے کہ جب لمح حسر الحسین روز آشورہ جب چاروں طرف سے مظلوم کربلا نرغ آدھا میں گر گئے تھے تو اللہ نے اندل اللہ علیہ النصر اللہ نے ایک پرندے کی شکل میں فتح فیرزی کو امام کے سر اقدر پر بھیجا اس نے پر مارے اور آواز بلند کی کہ حسین آپ مجبور نہیں آئیں چاہیں تو میں آپ کے سارے دشمنوں کو تیس نیس کر کے آپ کو زندہ بچا لوں اور اگر چاہیں تو اپنے جد امجد کے دین کی بقا کی خاطر میری ملاقات پہ آ جائیں فخت تارا لکا اللہ علیہ النصر سید الشہدان نے یہ آواز سننے کے بعد فرمایا کہ اے پروردگار مجھے زہری فتح فروضی نہیں چاہیے مجھے تو اپنے نانے کے دین کی بقا چاہیے اور تیری لکا چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی چلو جی زندہ با اللہم صلی علی محمد وعلم محمد وعلم اپنے سوال ہے کہ ایک پیش نماز صاحب ہیں جو کبھی مجالس میں پڑھتے ہیں اور اس میں سوال میں یہ ہے کہ وہ فلمی گانوں پر قصیدے بھی پڑھتے ہیں ماشاہ آیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں کسی کے ساتھ ایک ملتا سوال اور ہے کہ جو پیش نماز مہم مانگی رقم مانگے کیا اس کی پیش نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں پچھے پیش نمازوں کے چراغ کیوں بجواتے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی پہلے میں نے یہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ زاکری مولوی یا زاکر جو مجلے سے حسین پیسے مک مکا کر کے پڑھے اس کا فیل فیل ارام ہے تو ماشاءاللہ پیتالیس سال ہو گئے آئے تک میری مخالفت کر رہے ہیں کہ ہماری روٹی بند کرتا ہے ہم مولوی زہبان کم از کم پیش نماز تو میری حمید کرتے ہیں یا میں نے ان کے خلاب بھی یہ فتوہ جاری کر دیا تو وہ بھی مخالف ہو جائیں گے لیکن بہرحال مجھے مخالف بنانے کا انہر بڑا اچھا آتا ہے اس لیے کہتا ہوں وہی بات سومیتا ہوں جسے حق تو تو گزارے یہ آئے کہ فلمی طرز کا جو ہے قصیدہ پڑھنا یا سننا دونوں گناہوں میں شامل آئے قصیدہ ماذا اللہ کوئی نہیں اس کو کہتا یا ڈوڑا قصیدہ یہ تو آل محمد کی مدہ کرنا این ثواب ہے لیکن فلمی طرزیں اور فلمی دھنیں تو ثواب نہیں ہیں اس لیے فلمی دھنوں میں ہدا رات ایک گانا گایا جاتا ہے فلموں میں صبح و صویرے اسی طرز پہ اسی دھن پہ ایک قصیدہ موجود میں آ جاتا ہے وہ ذرنات موجود میں آ جاتی ہے ان کی ماشاءاللہ بڑے بڑے ریشنائر مولانا امامہ اور پگڑیوں سمیت اپنی درد ریشوں سمیت وہ گانے گا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ فلمی گانوں میں بھی لطف نہیں آتا کہ ہمارے ہاں بھی معاف رکھنا لائک ویر سب یہ دے وہ طرزیں ادا کر رہے ہیں جو فلمی گانوں میں بھی مزہ نہیں آتا تو لہٰذا یہ فعل حرام آئے جو پیش نماز اس کا ارتکاب کرے اس کی شرط ہے کہ آدل ہو اور آدل اسے کہتے ہیں واجبات کو ترک نہ کرے فعل حرام کا ارتکاب نہ کرے اور دوسری بات میں نے باہرہا لکھا بھی ہے اور کہتا بھی ہوں کہ انجو من کو چاہیے بیت المال کی شگل دیں جہاں بھی کوئی مسجد ہے پیش نماز ہیں ان کے پاس کوئی فنڈ دونے چاہیے جہاں زکاة ہو خمص ہو صدقات ہو خیرات ہو اکٹھے کریں اور پیش نماز کو بقدر ضرورت اتنا دیں کہ مہنگائی بڑھ جائے تو ذرا اس کا مشہرہ بڑھا دیں مہنگائی گھٹ جائے تو بیشت گھٹا دیں یہ مک مکا کر کے اتنی تنخواہ مقرر ہے خواہ مہنگائی بڑھے یا گھٹے اس کی بہرحال مقرر اگر ایک دوپیہ گھٹ دیا جائے تو پیش نماز لڑتا ہے اس دفعہ آپ نے ایک روپیہ کم کیوں دیا اس لیے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیش نمازی پر اذان کہنے پر مجلس پڑھنے پر درس و تدریس پر مقرر کر کے فیس لینا یا تنخواہ لینا شریعت میں جائز نہیں ہے چاہیے کہ وہ قربطن اللہ کام کرے انجیو من والوں کو چاہیے قربطن اللہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے کیونکہ اس نے بیچارے نے مٹی چاٹ کے تو گزارہ نہیں کرنا آخر معاشرے میں رہنا ہے اس کے بیوی بچے ہیں اس کے ضروریات ہیں وہ خود ان کو پورا کرے اس بیچارے کو کہنا نہ پڑے کہ تنخواہ تھوڑی ہے ذرا بڑھا دو سوال ہے کہ پیغپرِ خدا نماز کیسے پڑتے تھے ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ کھول کر سوال اللہ اس سائل کی سادگی پہ کیا کہتے ہیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں چودہ سو سال تو گزر گئے پندروی سبی کا اکتیسوں سال جا رہا ہے ابھی تک اس کو یہ پتہ نہیں کہ پیغمبر کیسے پڑتے تھے یہ ایک اتراز ہے اور واقعاً بڑا ودری اتراز ہے کہ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام تئیس برس میں کیا تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں کبھی سفر میں کبھی حضر میں کبھی حالتِ جنگ میں کبھی حالتِ آمن میں کبھی فرادا کبھی باجو مات کبھی چند بندوں میں کبھی ہزاروں کے مجمع میں اور آئی تک امتِ مسلمہ فیصلہ نہ کر سکی کہ پیغمبرِ اکرم کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا ہمارا تو چلو ایک جواب ہے ہم کہتے ہیں پیغمبر سے لے کر بہر میں لالِ ولایہ تک آلِ محمد کے بارہ امام بھی کھول کے پڑھتے تھے اور پیغمبرِ اکرم بھی کھول کے پڑھتے تھے لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے برادرانِ اسلامی کے لیے کہ ان کے اہلِ حدیث کہتے ہیں پیغمبر سینے پہ بانتے تھے امامِ اعظم اور ان کے متابعین کہتے ہیں نئی پیٹ پہ بانتے تھے پر ناف کے نیچے بانتے تھے امامِ شافعی اور ان کے پیروکار کہتے ہیں وہ پیٹ پہ بانتے تھے پر ناف کے اوپر بانتے تھے امام مالے کہتے ہیں کھول کے پڑھتے تھے ان میں سے پھر اہلِ حدیث کہتے ہیں وہ رفعیدین بھی کر اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھوں کو کانوں کی لاؤں تک لے جاتے تھے باقی تینوں کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو بہرحال ہم نے چونکہ پیغمبر کی صیرت پیغمبر کی صورت پیغمبر کی روش پیغمبر کی رفتار پیغمبر کے اخلاق پیغمبر کے عطوار پیغمبر کے لیل پیغمبر کے نہار اہلی اور اولاد اہلی سے لیے ہیں اور یہ ہیں اہل البیت اور دنیا جانتی ہے کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے بے شک سبحان اللہ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے اور میں نے دعویٰ صرف یہ نہیں کہ یہاں تقریر میں کہہ رہا ہوں بے عمد اللہ تجلیات صداقت میں اس بات الامامت میں خلاصت الاآکام میں اور قوانین و شریعہ میں دلائل سے ثابت کیا ہے کتب فریقین سے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ہاتھ کھول کے پڑتے تھے اور علی سے لے کر مادی تک بارہ کے بارہ امام یہ بھی ہاتھ کھول کے پڑتے تھے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہمارے بھائیوں کے علمان نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے مشاہ اللہ مشاہ اللہ جی مشاہ اللہ کو کس نے بنایا کڑوی ہے میرج کی وجہ سے میرج کی کڑوات ذاتی ہے ہر چیز میٹھی ہے گوڑ شکر کی وجہ سے اور گوڑ شکر کی مٹھاس جو ہے وہ ذاتی ہے ہر چیز قائم ہے اللہ سے اور اللہ کا قیام اپنا ذاتی ہے مشاہ اللہ مشاہ اللہ سبحان اللہ مشاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عائلی سارے عباب مل کے نعرہ لگائیں مشاہ مشاہ یا عائلی مشاہ اتنے بھی مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا عائلی عباب بلند نعرہ حیدری یا علی علامہ صاحب قبلہ کی صحت و سلام تھی اور قناع عمر کے لئے عباب عباب بلند سلام سب مومنین کہہ رہی اللہ مسئل صاحب مومنین و مومنات کی سلامتی کے لئے عالم اسلام کی سلامتی کے لئے پاکستان کے استقام و ترقی کے لئے اللہ صلی اللہ 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 ایک سوال یہ آئے کہ ابھی ایک جدور تھے وہ تنگوں کے سوال کیا ہے کہ ایک مقرر تقریر کے دوران یہ کہا ہے کہ بلائی علی دل میں رکھیں یہ وہ کہتے ہیں کہ بلائی علی کیا ہے اور کیسے ہم دل میں رکھیں سبحان اللہ ولایت کا معنی کوئی لفظ ولایت ایک ولایت وا پر زبر ہو ولایت کا معنی حکومت سرداری ولا وا کے نیچے زیر ہو اس کا معنی محبت مودت عقیدت ارادت لہذا اللہ فرماتے کل لا اصال کم مالے عجرن اللہ المودت فالقربا میرا عبیب ان لوگوں سے قیدو جو درم دیناروں کی ٹھیلیاں پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ نبوت کی ہے جو میں نے بٹے کھائے ہیں گالیاں کھائی ہیں تومت سہی ہیں دندان مبارک تڑوائے ہیں اصحاب کٹوائے ہیں اہل بیعت شہید کرائے ہیں تو میں اس کی عوض میں تم سے کوئی افضانہ نہیں چاہتا کوئی مہمتانہ نہیں چاہتا کوئی طلبانہ طلب نہیں کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے حقیقی کرابت داروں سے محبت کرو اور ظہر ہے کہ محبت جو کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے اگر زبان سے کہا جائے مجھے فلانے سے محبت ہے کہ دل میں ہو نفرت اس کا نام منافقت ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور کہ زبان پر کچھ اور تو لہٰذا ولایت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے کہ مجھے آل محمد سے محبت ہے عقیدت ہے ارادت ہے لیکن دل جنر دینوں کو کیسے پتہ چلے کہ دل میں بلائے علی ہے یا نہیں ہے علامات کو دیکھا جائے گا اگر وہ علی والے کام کرتا ہے تو پتہ چل جائے گا محب علی ہے اور اگر علی کے دشمنوں والا کردار ادا کر رہا ہے تو پھر مانا پڑے گا یہ دشمن علی ہے یہ جھوٹا ہے جو کہتے میرے دل میں بلائے علی ہے عمل سے دنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو لہذا ولایت کس کی بحبہ دل میں ہے اس کا عمل بتائے گا کیونکہ ظاہر و مرآت الباطن جو ظاہر ہوتا ہے جو عمل ہوتا ہے وہ باطنی اپنا باطنی نیات اور قیفیات کا آئینہ ہوتا ہے جو کوئی دل میں ہوتا ہے وہ ہی عمل میں ظاہر ہوتا ہے عمل علی والا ہے تو انشاءاللہ محب علی سمجھا جائے گا اگر دشمنان علی والا کام کر رہا ہے تو اس کو دشمن علی سمجھا جائے جی جملہ سوال ہے کہ ایک مطرور میں پہلی نشست میں ایک جملہ کہا تھا اپنی ابتدائے مجلس میں یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا ایک اور جملہ کہا جاتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ کیا یہ جملے کہنا صحیح ہے ان کی شرعی حصیت کیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا علی میری مدد کرو تمہیں واسطہ اللہ کا اللہ فرماتا ہے میری سرکار میں آؤ تو کوئی وسیلہ ڈھوڑ کے لاؤ کہ یا اللہ میری مدد کر تجھے واسطہ مولا علی کا یا اللہ میرے بیمار کو سیحت اطاف فرماؤ تجھے واسطہ بیمار کربلا کا یا اللہ میرے قیدی کو رہائی نصی فرماؤ تجھے واسطہ اسیر بغداد کا یہی کہتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں چونکہ وہ بڑی بارگاہ ہے اس میں سوال کرتے ان کے واسطے سے کیونکہ اللہ ہے بڑا اور یہ ہیں اللہ کے پیارے یہ ہیں مقرب بارگاہ اگر ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ پھر دعا رد نہیں کرتا اگر یہ کہا جائے یا علی میری مدد کرو تمہیں واسطہ اللہ کا علی بن جائے گا مرکب اللہ بن جائے گا وسیلہ آپ کا ایمان یہ ہی ہے پھر نہیں ہے تو پھر آل محمد کو وسیلہ جانتے ہو تے خالق کہنات کو مرکز جانتے ہو لیکن یہ الفاظ جو غلط العام کے طور پر بولے جاتے ہیں اللہ کا واسطہ میری مدد کر مولا علی اللہ کا واسطہ میری مدد کر معاملہ الٹ ہو گیا اگر اللہ یوں فرماتا کہ ان کی سرکار میں میرا واسطہ دے کے دعا مانگو تو پھر تو دعا ٹھیک تھی لیکن اللہ فرماتا یا یو اللہ آمن اتق اللہ وابت ایمان کے دعوے دارو درو میں اللہ سے اور میں اللہ کو پہچان چاہتے ہو روٹے ہو اللہ کو منانا چاہتے ہو مجھ سے روکے ہو کام کرانا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ تلاش کر کے لاؤ لہذا اللہ مرکز کائنات اور محمد و آل محمد ہیں اللہ کی سرکار میں ہمارے وسیلے میں کیوں نہ کہہ دوں جو یہ کہتا ہے کہ وسیلہ کوئی نہیں اس کو وہابی سمجھو کہ جو کہے کہ اللہ مرکز نہیں اس کو یہودی سمجھو سوال یہ کہ ایک مومنہ عورت کی شادی کسی غیر مومن سے ہو جائے اور اس کا شوہر اسے اپنی سکہ کے مطابق طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی یقی نن لڑکی کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا شیعہ لڑکی سنی مسلمان کے گھر ہو تو وہاں سنی والے آقام لاغو ہوں گے طلاق کے سلطلہ میں اور اگر سنی آرد شیعہ مرد کی زوجیت میں ہو تو شیعہ آقام لاغو ہوں گے طلاق کے سلطلہ میں یا مرنے والے وارث کا جو مذہب ہو اولاد شیعہ مرنے والا باپ سنی تو سنی والی کے مطابق براس تقسیم ہوگی تو یہاں شوہر مذہب دیکھا جائے گا لہذا ہمارے قوائد طلاق آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں ہمارے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے تو ان کے آنکھ دھاکے سے بھی زیادہ کچھی ہے لہذا ان کے مذہب کے مطابق طلاق ہو جائے تو لڑکی فارغ سمجھی جائے گی کیونے ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک آدمی مذہب اہل بیت قبول کر لے تو کیا اس کو اپنے پشرے مذہب جو نمازیں پڑھی تھی اسے دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی یا نہیں کت ان کوئی نہیں جو اس نے جس مذہب پہ تھا تو اس کو پڑھی ہوئی نمازیں اس کی اللہ وہی قبول کر لے گا ان کی عیادہ کرنے کی کت ان کوئی ضرورت نہیں ہاں البتہ اس مذہب میں جب تھا جو نمازیں نہیں پڑھی تھی ان کی جب قضاء کرے گا تو فقہ جعفیہ کے مطابق کرے گا اب سابقہ مذہب کے مطابق ان کی نہیں ڈالنا چاہتے اللہ سوال ہے کہ ختم نبوت پر قادیانی عقیدہ نہیں رکھتے انیس سو چوہتر میں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا تھا علماء اہل تشیع کا اس سلسلہ میں کیا کردار رہا ہم بھی ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں بھر پور تعاون کیا تھا اپنے برادران اسلامی کے ساتھ اور سرگوڈہ کی تاریخ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ ہوا ہے ان دنوں میں جب یہ تاریخ چر رہی تھی مرحوم کے دور میں پتہ نہیں چلتا تھا ہمارا امام بارہ کون سا ہے ہمارے بھائیوں کی مسجد کون سی آئے اسی سرگوڈہ کی گول مسجد کے اندر یہ بعض علماء نے یہ تقریر کی تھی کہ ہم نے سنی شیعہ مسائل تھے ہم نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بخصے میں بن کر دیا پھر اس کو تالہ لگا دیا اور اس کو جا کر بخصے کو ہم نے سمندر میں ڈال دیا اب قیامہ تک اختلافی مسئلے نہیں ابریں گے لیکن ادھر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تے پھر وہ بخصہ مل گیا تے چابی بھی مل گئی تے پھر ماشاء اللہ سارا دفتر کھل گیا آج پھر وہی کفر کے ودوے ہیں تے فلانا کافر اللہ ہمارے حال پہ رہیں فرمائے بہرحال مرزئی جس طرح سمجھا جاتا ہے وہ کھلا بکھلا یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء نہیں یا خاتم النبی نہیں وہ بھی کہتے ہیں پر ہم سنی شیعہ مسلمان جو مانے کرتے ہیں وہ مانے اور کرتے ہیں ہم کہتے مَا قَانَ مُحَمَّد اَبَا عَادِم مِرْ رِيَا لِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا خاتم النبی ان کا معنی ہم کرتے ہیں نبیوں کے سلسلے کا ختم کرنے والا آخری نبی جن کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں نئی خاتم کے معنی انگوٹی پہنی یا تے زینت کے لیے یہ ہیں انبیاء کے خاتم یعنی زینت والانبیاء ہیں یہ انبیاء کے لیے زینت ہیں یا کہتے ہیں خاتم کے معنی ہوتے ہیں مہر وہ کہتے ہیں یہ نبیوں کی مہر ہیں جس پر ان کی نبو وطر کی مہر لگتی جائے گی وہ آگے نبی بنتا جائے گا تو بہرحال وہ تعویل کرتے ہیں ہمیں ان کی تعویل بھی پسند نہیں ہے ضرور ہے کہ ہمیشہ شبے کا فیصل جو ہے فیدہ وہ مجر ملزم کو ہوتا ہے وہ جب تعویل کرتے ہیں کھلا بکلا وہ بھی جورت نہیں کرتے کہیں کہ ہم ورنہ قرآن کے انکار لازم آئے گا اور خود اپنی زبانی کافر بن جائیں گے وہ لفظ خاتم کی تعویل کرتے ہیں ہم ان کی تعویل کو مانے یا نہ مانے وہ کھلا بکلا ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے وہ ختم نبوت کے مانے اور کرتے ہیں جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں یہ بات یہ زیادہ در بینکوں کے بارے ہیں میں نے کچھ کٹیں کیے ہیں بہتر یہ نہ کریں نوکلیا بڑی خراب کریں گے فیدہ کیا ہوگی یہ قومی بچت میں ہاں وہ ٹھیک ہے قومی بچت بینک میں رقم جبعہ کرنے سے جو منافع حاصل ہوتا ہے دوسر کا لینا جائد ہے یا نہیں قبلہ اسی کے ساتھ ایک منتہ سوال ہے کہ اگر ذرائق کرزے جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں واپس کیے جائد ان کی کیا شرع یسیت ہے مسئلوں جو سو دیتے ہیں یہ ان کو الگ گٹ مڈ نہ کریں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں کبھی اس کا نام ہے قومی بچت دیتے ہیں عام طور پر بڈے گئے لوگ وہاں جمع کراتے ہیں وہ اس کا نام سود رکھتے ہیں جس کو ہم منافع کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا لفظ سود ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ شری نکتہ نظر سے وہ سود نہیں بنتا اس کا لینا جائز ہے سود کیوں ہے کیوں حرام ہے وہ ایک مسلمان کی دار فیدہ اٹھاتا ہے ناجید فیدہ اٹھاتا ہے ایک غریب آدمی کا مو کوئی برید مر رہا ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے سر چھپانے کے لیے مکان بنانا ہے وہ کسی مالدار مسلمان کے دروازے پہ جاتا ہے اور کہتے خدا کے لیے ایک سال کے لیے یا چھ مہینے کے لیے مجھے اتنا کردہ دے دو تا کہ میں بچی کی شادی کر لوں بیمار کا علاج کرا لوں یا میں اپنا کوٹھا بن والوں یہ کہتے دیتا تو ہوں جتنا چاہے لیکن خبردار میں دوں گا لاک تے لوں گا سو لاک وہ بیچارہ مجبورا کو نہیں مانگتا آپ رکھتے ہیں یا پیسے کی حفاظت کے لیے یا تھوڑے سے لالج کے لیے کہ لاک روپے رکھیں گے تو دت بار اور بھی ساتھ مل جائیں گے لہذا بینک کوئی موتاج نہیں ہے اس نے آپ سے درخواست نہیں کی ہے کردہ نہیں مانگا ہے لہذا اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ دے دیتا ہے تو اس کے لینے میں کوئی اشکال نہیں آگے بروجردی آلاللہ مقام ہونے اپنے وقت کے عالم علماء سمجھے جاتے تھے ان کی جامع المسائل آج بھی موجود ہے وہ فیتمہ آن پولے کے بنک بمرد امید حد چون برائے تشویق وزرر انہم بکس نمیر اصد در گریفت انہیں اشکال نیز وہ پیسہ جو بینک اپنی خوشی سے دیتا ہے وہ لوگوں کو شوق دلاتے اور لوگ بھی رکھیں تاکہ اس کا کاروبار ہائی طریقے پہ چلے اور وہ جس کو دیتا ہے اس کا کسی اور دوسرے مسلمان کو نقصان بھی نہیں ہوتا اس لہٰذا یہ تو حکم ہو گیا ذری بنک میں سے آپ ایسے لیں یا قومی بچت میں یا دوسرے بنک میں اب رہ گیا دوسرا مسئلہ آپ ذری بنک سے کردہ لیتے ہیں دوسرے بنک سے لیتے ہیں قومی بچت والے سے لیتے ہیں اور وہ ٹھوک بجا کر آپ سے لیتا ہے سود پہ کردہ لینا بھی حرام لیکن اگر چاروں نہ چار لینا پڑ جائے اس کے بغیر آپ کا کام نہ چلے تو شریعت نے ایک بہانہ بتایا ہے اس کو جائد بنانے کے لیے آپ لے رہے ہیں ایک لاکھ اور آپ نے دینا سوہ لاکھ تو نیت یہ کریں میں نے لاکھ روپیہ لیا ہے اور میں شرعن ایک لاکھ کا دے کار ہوں میں نے ادا کرنا ہے جب ایک لاکھ کے بدلے ایک لاکھ ادا کر چکے آپ شرعن فارغ الزمہ ہیں فارغ البال ہیں پر بینک والوں نے پنجی ہزار لینا ہے تو آپ نیت یہ کریں یہ میرا ذاتی پیسہ ہے میں بینک والوں کو ہبا کرتا ہوں میں ان کو بخشتا ہوں جس مالے کو حق پہنچتا ہے نوٹوں کو آگ لگا دے یا کونے میں ڈال دے یا کسی کو عطیہ کر دے تو لہٰذا یہ نیت اگر کریں گے کہ اوپر والی زائد رقم میرا مال ہے میں بینک کو ہبا کرتا ہوں یہ نیت نہ کریں کہ ایک لاکھ لیا تا سوہ لاکھ دینا ہے ورنہ سودی کردہ بن جائے گا اللہ کرے آپ کے پلے کچھ پڑھا ہو جی ٹھیک اللہ محمد محمد جی بیمہ پالیسی کی شرح یسیت کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے بیمہ پالیسی جائے زیادہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ آدمی پیسے جمع تھوڑے کراتا ہے کہ وہ جب بیس سال یا پندرہ سال کے بعد دیتے ہیں تو پیسے زیادہ دیتے ہیں وہی بینک والا مسئلہ ہے آپ جمع کراتے ہیں وہ خوشی سے آپ کو کوئی منافع دے دیتے ہیں نہ دیں تو آپ مقدمہ نہیں کرتے تھوڑا دیں تو بھی لے لیتے ہیں زیادہ دیں تو بھی انہیں اپنا قانون بنایا ہوا ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں جب بھی پالیسی ختم ہوگی وہ آپ کو اصل رقم بھی دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی منافع بھی دے دیں گے جس کے لینے میں کوئی ملازمت کا جی پی فرنٹ جمع ہوتا ہے اس میں سے کچھ رقم نکلوا دیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کیا اس نکلوائی رقم پہ خمص اسی رقم ہوگا یا تاریخ جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی جتنا کردہ لے گا خرج کر ڈالے گا اس پر ایک آنے کا بھی خمص نہیں آئے ہاں وہ جب تو اس کی مقرر تاریخ آ جائے گی تو جو اس میں بچت ہوگی اس بچت پر خمص دینا پہ جی اللہ سوال یہ ہے سائل کہتا ہے کہ میرے والدین مرہوم ہو چکے ہیں لیکن ان کی نماز روز حاج زکاة خمص اور دیگر واجبات اس قدر زیادہ تھے کہ میری حمد نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کر جہاں تک نماز روزوں کو تعلق ہے وہ تو آدمی برواجہ میں غریب ہو یا امیر ہو چونکہ نماز پڑھنے پر تو پیسے خرچ نہیں ہوتے نہ روز رکھنے پر ہوتے ہیں تو صرف زحمت اٹھانی پڑتی ہے اگر باپ کی خاطر ماں کی خاطر ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر تھوڑی سی اولاد کو زحمت بزداش کرنی پڑے تو میرے خیال میں نجیب ترفین وہی لڑکا ہوگا جو اپنے ماں باپ کوئی نجات کی خاطر زحمت اٹھانا جوارہ کر لے اور باقی رہے گئے واجبات اصل مال میں سے جو چھوڑ کے جائے گا پہلے واجبات ادا کیا جائیں گے کسی کا کردہ دینا ہے اس کے دن میں حج ہے حج کے پیسے الگ کر لیے جائیں گے کردہ دینا ہے تو کردے کے پیسے الگ کر لیے جائیں گے اس قسم کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے الگ کر لیا جائے گا کچھ بچے گا تو وارث کو ملے گا اور اگر پورا مال اس مرہوم کے واجبات پہ صرف ہو گیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ مرنے والا کوئی چھوڑ کے مرہ ہی نہیں تھا ایک دفعہ کا لطیفہ ہے کہ مجھ سے ایک طیب نے کہا جی ماں باپ اگر نمازیں نہ پڑھیں کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے تو پھر تو بیٹے کو پڑھ نہیں چاہیے لیکن ماں باپ اٹھے کٹھے ہوں جان بوجھ کہ ایک نماز نہ پڑھیں بیٹے پر کیا چٹی ہے کہ وہ پڑھے وہ بیچارہ بڑھا خستہ تہمتا اس کو بڑا حصہ آیا ہوا تھا میں نے کہ میرے دی ذرا غصہ تھوک دے میں آپ سے پوچھتا ہوں تو جو سفر سے آئے گھر میں بابے کو نہ پائے تو گھر والوں سے پوچھے بابا کہاں ہے وہ تجھے گھر والے بتائیں تھانے والے پکڑ کے لے گئے ہیں تو پہلے یہ تحقیق کرے گا کسور میرے بابے کا ہے یا کسور پولیس والوں کا ہے یا بابے کو چھڑانے کے لئے دوڑے گا کہہ لے کہ یہ سچی بات تو یہ تحقیق کرنے کا وقت نہیں میں پہلے جا کر بابے کو چھڑاؤں گا پھر دیکھوں گا کسور بابے کا تھا یا پولیس کا کسور تھا میں نے کہ تیرے بابے کو جہنم میں لٹر لگ رہے ہیں کہ تو اب فیصلہ کر رہے کہ کسور بابے کا ہے یا نہیں پہلے جا کے بابے کو چھڑا پھر بعد میں پوچھ نہ کہ میں چھڑاؤں یا نہ چھڑاؤں تو اس لیے اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نمازیں بھی پڑھیں اور بڑے بیٹے پر چونگے بڑا کو کہتے میں بن بن دلے بالد کی ہوں چھوٹوں سے توقع رکھتے میرا اتنا احترام کریں کتنا بابے کا کرتے تھے کہ بابے کی نمازیں پڑھنی پڑھیں تو بڑا پھر چھوٹا بندوق تھی بڑے کو ملے کی کوئی کپڑا جوڑوں کا پہنے والا خاص دنوں میں تھا وہ بھی بڑے کو ملے گا یہ علامت ہے کہ بڑا بیٹا دوسروں سے بڑا ہے وہ بمندر والد کے ہے تو اگر بمندر والد کے چھوٹوں سے احترام کرانا ہے تو چھوٹوں سے کہے دے بیٹو تم نہ پڑو میں جو موجود ہوں میں بابے کی نماز بابے بلند صلوات اللہم سن لے محمد وعلم محمد وعج فرج ملکے نعروں کا جواب دیں تاکہ جو خوش ہوا پیٹھ ہیں کوئی نہیں سو کوئی نہیں رہا سب جاگ رہے باش سو نہیں سو نہیں لیکن یہ ڈھیلے ڈھیلے نعرہ ہے نعرہ تکمی نعرہ رسالت نعرہ حدری سلام اللہم صل علی محمد محمد جب سوال یہ ہے کہ باپ کی قضاء نماز بڑے بیٹے پر واجب ہیں لیکن ماں کی قضاء نماز کون پڑے گا میں نے بار بار ماں باپ ماں باپ کہاں ہے ماں کا حق بابے سے بھی زیادہ ہے جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سادق آل بائی پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک آدمی گیا کہ لگے یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا ماں کے ساتھ پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کروں فرمایا ماں کے ساتھ باپ ماف کریں گے ان کی قصر شان ہو رہی ہے تو چوتھی دفعہ جب اس نے پوچھا فرمایا باب ایک کے ساتھ اچھا ظلو کا تو ماں تین گناہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنے احترام کا ایک دفعہ میں نے کہا اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تھے جنت میں جاننا ہے تو ماں کو راضی کرو ایک بندہ نراض ہو گیا بیچارہ کہیں لگے جیسے آپ یہ ساری جنت ماں کے نیچے تھے بابی کہاں گئیں گے میں نے کہا اولاد کے لیے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے کہ ماں کی جنت ہے شوہر کے قدموں کے نیچے پھر شوہر صاحب خوش ہو گئے یا حیلی میں نے کہا تمہاری بالہ دستی قائم ہے بھگر نہ کرو کبلا سوال یہ ہے کہ اولاد اگر حد درجہ کی نافرمان ہو جائے تو کیا والد اپنے اولاد کو آگ کر سکتا ہے یا نہیں آگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو سیدھا اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جاؤں کر رہا ہے یوکالو للاک حدیث ہے مستند حدیث کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس سے خالق اکبر کی طرف سے کہا جاتا ہے اعمل ما شیطا جو دل چاہتا ہے عمل کر لے جو جی چاہتا ہے عبادت کر لے انہی لا اغفروں کو عبدا میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گا اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہے اولاد کرے نافرمانی کہ بابا بھی غصے میں آ کر ان کو آگ کر دے پھر چھوٹے بڑے میں فرق کیا رہ جائے گا وہ بابے والی شفقت کی در جائے گی وہ بڑائی کی در جائے گی وہ کبریائی کی در جائے گی اولاد اگر نلیک ہو جائے تو ماباپ کو تو نلیک نہیں بننا چاہیے بیازہ حد تل امکان برداش کرنا چاہیے ہدایت کرنی چاہیے تنبیہ کرنی چاہیے دوسروں سے بھی کہلوانا چاہیے کہ میری اولاد کو سمجھاؤ ان کو قرآن پڑھ کے سناو نبی کا فرمان پڑھ کے سناو آل محمد کے حکام پڑھ کے سناو شاید رائے رات پہ آ جائیں لیکن بہرحال آخری جس طرح کہتے ہیں پھوڑا نکل آئے تو پہلے ڈاکٹر مرم لگاتا ہے پھر پٹیاں بانتا ہے پھر چیرے دیتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر کہتے ہیں زہر آگے پھیل رہا ہے یا تو یہاں سے کٹوا دو یا پھر سارے بدن سے ہاتھ دونا پڑے گا اگر پہلے دن کٹ دیتا لوگ اس کو آہمہ کہتے آخری سٹیج پہ نہ کٹے تو بھی اس کو لوگ آہمہ کہیں گے لہذا عضو فاسد اگر بیٹا اتنا نافرمان ہے دوسری اولاد کو گمراہ کر رہا ہے محلے والوں کو دباہ کر رہا ہے پورے علاقے میں بدماشی پھیلا رہا ہے اس کا علاج اگر آگ کرنے کے سوا کوئی نہ ہو تو حکیم حاضر کی طرح عضو فاسد کو کٹ دے تو پھر شرن کوئی اشکال نہیں ہے محنان صد پہر بھی ملے گی یہ سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ میں یعنی استطاعت ہوئی اور مجھ پہ حج واجب ہوا اور درخواست دے لی لیکن درخواست قبول نہ ہوئی اگلے سال تک میری وہ استطاعت نہ رہی کیا پھر بھی استطاعت کا ہونا شرط ہے مجھ پہ حج واجب ہوگا یا نہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے آپ کے سمجھنے کا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج واجب ہو جاتا ہے استطاعت ہو جاتی ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ اگر آج سے پندرہ بیس سال یا چالیس سال پہلے کرتے تو پانچ ہی ہزار میں حج ہو جاتی تھی آج اڑھائی لاکھ پہنچ گئی ہے اس وقت ان کے پاس آٹھ دس ہزار تھے عرام کے حج کر سکتے تھے لیکن سستی کی وجہ سے درخواستی نہیں دی یہ ایک دفعہ بھی پھر دوبارہ نہیں دی ان پر حج مستقل ہے یعنی مستقل واجب ہو گئی ہے اب ایک کروڑ تک بھی پہنچ جائے حجوں ان پر واجب رہے گی لیکن جس دور میں ہے آج کا لڑھائی لاکھ ہیں آج سے چالیس سال پہلے مثال کے طور پر اس وقت پانچ ہی ہزار لگتے تھے جس سال وہ مستقی ہوا جتنے پیسے چاہیے تھے اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اسی سال درخواست دی حکومت نے قبول نہیں کی اگلے سال تک اس کے تتات باقی نہیں رہی پھر وہ غریب ہو گیا اس پر حج واجب ہے ہی نہیں پہلے سال واجب ہوئی تھی اس نے سستی نہیں کی فوراں درخواست دے دی قصور حکومت کا ہے اس نے قرآن دادی کے بہانے یا کسی اور بہانے اس کی حج کی درخواست قبول نہیں کی اگلے سال تک اس کے تتات باقی نہیں رہی لہذا اس پر حج پختہ نہیں ہے واجب نہیں ہے